انوار رمضان کی اس خصوصی افتار ٹرازمیشن میں K21 نیوز کے پیٹ فارم سے برادان اسلام جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ کی میزوان عددہ سیفی ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور آج ہم داخل ہو چکے ہیں چودوہ روزہ ہے اور اس کی افتاری کی طرف بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی جی میرے بہت موزز مہمان روزانہ کی طرح یہاں میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جی موجود ہیں اللامہ سجاں شبیرزی صاحب سلام لیکم اللامہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ساتھ موجود ہیں انتہائی م MORترم ہمارے شیخ وقہ رحمنی صاحب سلام لیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں رحمنی صاحب اور ساتھ ہی جی نادخواہ موجود ہیں اویس رحمانی آپ بھی خوش آمدیت کہتی ہوں اور جہاں اس بابرکر ٹرانسپیشن کا آغاز خداوندی طالعہ کے ذکر سے ہوا وہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اویس رحمانی صاحب کے پاس میں سب سے پہلے چلوں گے اور چاہوں گی کہ حدیعی نات پیش کرنے کی بارگاہ رسالت میں صادت حاصل کریں جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ رستہ سوئے سرکار مدینہ ہی چلو یہ رستہ میرے اللہ کو پانے کے لیے کافی ہے میرے اللہ حق و پانے کے لیے کافی ہے اور نارا میدان نارا میدان میں ہے در کا لگا کر اترو نارا میدان میں ہے در کا لگا کر اترو اتنا دشمن کو گرانے کے لیے کافی ہے اتنا دشمن کو گرانے کے لیے کافی ہے ہے اور اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے برنا اپنی مرضی سے بھٹکتا ہے تو بھٹکے برنا آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے کافی ہے آپ کی آل زمانے کے لیے کافی ہے کافی ہے ان کی تعریف میں ایک لفظ بھی لکھا باست ان کی تعریف میں ایک لفظ بھی لکھا باست بات بس اپنی قیمت کو بڑھانے کے لیے کافی ہے کافی ہے اپنی قیمت کو بڑھانے کے لیے کافی ہے کافی ہے ان کی دہلیے دیوانے کے لیے کافی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اویس رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یقیناً ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کتنا تیزی سے گزر رہا ہے ماہ سیام کے پتہ ہی نہیں چل رہا اور اس دفعہ ظاہر سی بات ہے ملک کے اندر بھی ہم اوورال جو پوزیشن اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹیز ہی بڑی ہوئی ہے تو اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا لیکن پرودگار سے ہر دم دعا یہ ہے کہ ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے اور اس کو قائم و دائم رکھے اور اس کے اندر جو بھی انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرے سموت کرے اور انتشار سے ہمارے اور ملک کو بچائے اور بہت اچھا ہمارے لیے وقت لے کر آیا آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ضروری ہے دوسرا عشرہ جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں مقفرت کا عشرہ ہے اور خاص طور پر ناظرین جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ میں نے بار بار آپ سے کہا کہ مقفرت کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ اس وجہ سے بھی ایک ہے اور مزید بھی کہ جب آپ مر جاتے تو پھر مرنے کے بعد ایک الگ معاملہ ہے مرنے کے بعد ایک الگ دنیا معاملات حالات اور وہ رب بہتر جانتا ہے جتنا اس نے ہمیں بتایا ہے ہماری ناکس الاقل میں صرف اتنا معاملہ ہے لیکن اس کے بعد آگے کیا ہونا ہے پلسرات کا معاملہ تیہ کرنا ہے قبر کے اندر جو جواب دینے ہم نے اپنے جو وہاں پہ اپنے عمال کا جواب دینے جو حساب کتاب ہے پھر روز محشر تک ہم نے جانا ہے پھر دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ ہے تو یہ ایک پورا اگین ایک پروسیز ہے بہت لمبا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دنیا میں آگئے ہیں اور یہ زندگی جی رہے اور بس یہیں پہ ختم ہو جائے گا جو یہاں کر رہے ہیں بس اس کے بعد ختم اصل تو معاملہ ہے جو فانی جس کو کہتے ہیں یہ جو ایم موٹل جس کو کہتے ہیں یہ تو زندگی اور موٹل نیٹی کی جو حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دونوں چیزوں کا جو ذکر کرتے ہیں وہ بہت بڑا میجر اس کا کونسپٹ ہے کہ کیا چیز ایم موٹل ہے اور کیا موٹل تو یہ جو ایک بہت بڑا کونسپٹ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس دنیا میں آگئے ہیں بس اب مر گئے ہیں لیکن مرنے کے بعد جو ہماری عبدی زندگی یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں اور میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آج اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں اپنے علماء کرام سے کہ ایک تو زندگی یہ ہے کہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہماری شروع ہونی ہو پھر اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندگی کیا جائے گا تو اس وقت کیا حالات ہوں گے اس وقت کیا کیا دور ہوگا اور ہم کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا پہچان رہے ہوں گے نہیں ہوں گے تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آج کریں گے بات تو میں سب سے پہلے علامہ سجد شبیری صاحب آپ کے پاس آؤں گی علامہ سجد شبیری صاحب ہم تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی ہے اور یہی فل سٹاپ لگ جانا ہے بس مر گئے تو ختم اصل تو معاملہ وہیں سے شروع ہونا ہے جب ہم مریں گے اگر دیکھا جائے اوبرال کہ جہاں سے معاملات شروع ہونے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب کا ہے پھر آگے جانا ہے اور آگے پھر پل سرار پھر اور چیزیں تو اس کو کیسے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس وقت چونکہ اثر حاضر میں لوگ بھلا بیٹھیں وہ سمجھتے ہیں بار بار ہر بار ہر بار ہزار انسان سے کہتے ہیں چلو دیکھا جائے گا جب جائیں گے حالانکہ یہ بہت کومن ہو گئے سنتے ہیں ہر دوسرا بندہ کہتے ہیں دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے لیکن اصل تو وہی زندگی ہے رضا یہ ایک بہت بڑا اور وسیع اور بہت بڑا چپٹر ہے کہ دنیا سے منتقل ہونے کے بعد ایک نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے اور اس آغاز کو دنیا جو ہے بھلائے بیٹھی ہے جو کہ حقیقت عبدی ہے اور جہاں سے لوٹ کے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ دنیا کی رانائیوں میں ہم اس امتحان گاہ کو حقیقی زندگی سمجھے ہوئے ہیں یہاں کی دنیا کی ساری تیاریاں ہم نے مکمل کی ہوئی ہیں مگر حقیقی زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی اور ستر فیصد اور اسی فیصد آدمیوں کو تو بیسک چیز بھی نہیں معلوم کہ یہ مرنے کے بعد جو قبروں میں لوگ سو رہے ہیں یہ کس جنگہ پر رہے ہیں جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں پہ ہیں تو بڑے بڑے لوگوں کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ سوال و جواب اور وہ پروسس جو جب انسان کی روح جو ہے جسم سے نکلتی ہے وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ روح انسان کی کس طریقے سے نکلتی ہے اس کو بھی میں شوڑ رہا ہوں اور اس کے بعد جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے چار سوال ہوتے ہیں یا پانچ سوال ہوتے ہیں من ربوں کا من نبیوں کا من کتابوں کا یا ہمارے عقیدے کے مطابق من اماموں کا تو یہاں رضا ایک سوچنے کی بات یہ ہے آپ کے ناظرین تک ہی پہنچا ہوں اور نماز کا سوال یہ سارے سوال سوال یہ ہے کہ جب ساری بائیو ڈیٹا اللہ میں نے پوچھ لیا توحید بھی پوچھ لی نبوت بھی پوچھ لی قیامت بھی پوچھ لی کتاب بھی پوچھ لی نماز بھی پوچھ لی ساری چیزیں تو پوچھ لی تو پروردگار فیصلہ بھی یہیں کر دو ساری چیزیں تو پوچھ لی نا اچھا یہ جتنی بھی چیزیں پوچھیں ہیں من ربوں کا من نبیوں کا من کتاب یہ ساری عقیدے کی پوچھی ہیں عمل کی تو کوئی چیز پوچھی نہیں یہاں ساری عقیدے کی پوچھ رہا ہے من رب کا بھئی توحید نبوت امامت قیامت یا کتاب فیصلہ کر دو جب اللہ کو مان رہا ہے نبی کو مان رہا ہے قرآن کو مان رہا ہے کتاب بتا دی ساری چیزیں بتا دی تو اب یہ انتظار کس بات کا ہے کہ نہیں یہ میرا عدل ہے کہ انتظار اس لیے کروا رہا ہوں یہاں پر کہ جتنے دن تک یہ یہاں رہے گا اس کے لوائقین وہاں سے نعمتیں بھیجتے رہیں اور یہاں پر اس کی جمع ہوتی رہیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد جو آپ لوگ عیسال کرتے ہیں یہ اب تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا ایک مفتی صاحب مجھ سے بڑے ناراض ہوئے کہیں کچھ نہیں پہنچتا جو دنیا میں کر لیا کر لیا میں نے کہا آپ کے والد صاحب زندہ ہیں کہنے لگے نہیں میں نے کہا آپ کے والد صاحب پہ لعنت لعنت کر دی میں نے کہا مرنے کے بعد جب لعنت پہنچ سکتی ہے تو یہ عیسال صواب نہیں پہنچتا میں نے کہا آپ کیوں ناراض ہوگئے لعنت پہ اس کا مقصد ہے کہ عیسال پہنچتا ہے اب جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو یہ اتنی دیر برسوں سے جو مردے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں رضا یہ کہاں ہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ سنو دو جنگہ ہیں جہاں پر یہ مرنے والے انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا قیامت کا ایک اللین ہے عالم برزخ میں دو جنگہ ہیں مولا کائنات نے نحج البلاغہ میں خطبہ دیا ہے کاش وقت ہوتا تمہیں پورا خطبہ سناتا ہے آپ کو مولا فرماتے ہیں کہ یہ قبر جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھی روحیں عالم برزخ میں اللین میں چلی جاتی ہیں آپ کہتے ہیں نا پروردگار عالم برزخ میں ایک جگہ آتا فرما اللین عالم برزخ میں ایک جگہ ہے جہاں اچھی روحیں جاتی ہیں مسلمانوں کی مومن کی روحیں جاتی ہیں سجین بری جگہ ہے جہاں برے رہنے والوں جو یہاں برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں سجین میں بھی برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ نے انتظار کروا دیا اللین میں اور سجین میں اور جب اللین اور سجین میں چلے جاتے ہیں میں نے ساری باتیں کار دی تو پھر کہتے ہیں پروردگار ایک دفعہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے دو چھٹے امام امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بصیر روز روحیں کہتی ہیں پروردگار سے کہ ہمیں ایک دفعہ جانے دو ہم تو یہاں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا بقول آپ کے یہ کتنا خطرناک جملہ ہے آپ کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہمارے سامنے آپ کے سامنے کہتے ہیں جب ہوگا تو دیکھیں گے جب ہوگا دیکھیں گے یہ اتنا عام ہوگیا ہے یہ جملہ اور موت سے کیا ڈرنا آنی ہے جس کو سمجھاؤ وہ آگے سے کہی بات کر رہا ہے موت سے کیا ڈرنا کہ جب آئے گی تو دیکھیں گے جب آئے گی تو پتا چلے گا کہ کیا ہے موت ٹھیک ہے نا موت کی ایک سختی اگر یہاں بیان کر دوں میں تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پروردگار ایک دفعہ ایک محلت دے دو اے میرے مالک ہمیں ایک محلت دے دو کس بات کی کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں گئے تھے ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے چینل سے آپ کی توسط سے کی توسط سے کی توسط سے کی توسط سے ان رمضان کے مہینے میں ان دنوں میں اب تھوڑے دن رہ گیا جیسے کہ آپ نے کہا چودہ تو آج ہو گئی ہے بارہ پندرہ دن رہ گئے کہ ان مہینوں ان دنوں میں کم سے کم یہ غور کر لیں کہ ہم کیوں آئے تھے اور کس لیے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جانا ہے یہ سوال میں آپ کی توسط سے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہم کیوں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں دو سوال پہلا سوال کیوں آئے ہیں دوسرا سوال کہاں سے آئے ہیں اور پھر کہاں جانا ہے اگر ان تین سوالوں پہ آپ نے غور کر لیا تو یہ پورا معاشرہ سمجھ جائے گا کہ ہم کیوں آئے تھے کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پہ جائیں گے یاد رکھئے گا ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پہ جانا ہے چاہے جس طریقے سے گھوم کے جائیں اس لئے تو آخری بات یہ کرلوں کہ کوئی ردہ کچھ نہیں پڑھتا نا پورے سال قرآن مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جب کوئی موت کی خبر آتی ہے نا تو فوراں کہتا انہا لالہ و انہا الہ راجعہ انہوں ہم جہاں سے آئے تھے وہی لوٹ کر جائیں گے تو جہاں لوٹ کے جانا ہے وہی سے جہاں آئیں وہی جانا ہے تو اس کی تیاری کرنی ہے اس کی تیاری کرنی ہے شیخ وقہ رحمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گی شیخ صاحب یہ جو آج کا موضوع ہمارا ہے بڑا لوگ اس کو بالکل سنجیدہ نہیں لیتے اب ہم دیکھتے ہیں اور لوگ اس سے دور ہو چکے ہیں اس معاملے سے اس پر بات کرنا بھی لوگ قطر آتے ہیں اب کی نہیں جی چھوڑیں کیا بات کرنی یہ اب ہم سنتے ہیں زیادہ تر لوگوں سے لوگ کہتے ہیں والی بات کے جب جائیں گے دیکھا جائے گا لیکن ہم ہمیں بھیجائی اسی کی تیاری کے لیے ہے اصل تو مقصد ہی بھیجنے کا یہ ہے تو ہم اس کی تیاری کتنی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں واقعی دیکھئے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی ہم تمام اہل ایمان کو ویسے تو سارے انسانوں کے لیے یہی ہے سب سے پہلے اللہ نے موت کو بنایا ہے جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں پہلے مطلب ہم زندہ رہتے ہیں ہر شئے زندہ ہے ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ گلدستہ جو رکھا ہوا ہے یہ بے جانم مگر یہ جاندار ہے یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی تصویح بیان کر رہا ہے اگر سورہ رحمان کے بعد سے تبارک اللہ زی تک جائیں گے تو بیچ میں جتنی صورتیں ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ موت پہلے بنی ہے حیات بعد میں بنی ہے ساری زندگی ہم موت کا انتظار کرتے ہیں نام ہے زندگی کا نام ہے زندگی کا اب اس میں جتنے انبیاء آئے آدم علیہ السلام آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے سامنے یہی بات ہے کہ انقریب قیامت آئے گی تمہیں مرنا ہے تمہیں مرنا ہے تمہیں مرنا ہے جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے عقائد کے مطابق تو بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے عقامت دی جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے اس کی نماز ادا ہوتی ہے مرنے کے وقت مذہب کے مطابق ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں عقیدہ اپنا اپنا ہے نا سب کا تو عقائد جو ہیں ہمارے لئے سب سے بہتر جو نمونہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیتے اتھار اور صحابہ اکرائیں گا انہیں کے ذریعے سے آج تک ہمارے پاس چیزیں پہنچی ہیں جو لکھی ہوئی ہیں ہم چاہے وہ مسلم شریف پڑھیں چاہے ہم بخاری شریف پڑھیں یا سیاستہ کا مطالعہ کریں یا نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ زندگی اس دنیا میں کیسے گزار دی ہے اور موت کو ہما وقت یاد کرنا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو اپنی موت یاد نہیں آتی ہے تو وہ قبرستان جائے جا کے قبروں کا دیدار کرے قبروں کی زیارت کرے قبروں کو جا کر دیکھیں تاکہ اسے اپنی موت یاد آئے موت اس لئے یاد آئے کہ اس دنیا سے کم دل لگانا ہے دیکھیں رہنا اس دنیا میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم سب کو تمام اولیاء تمام انبیاء تمام امام تمام شہدہ تمام صدیق تمام اطاعت تمام جتنی بھی دنیا کی عظیم ہستیاں ہیں ان تمام کو اس لئے بھیجا ہے کہ ظاہر میں عبادت کر کے دکھاؤ اور اس دن بات رہ گئی تھی ریاکاری اسے نہیں کہتے ہیں اللہ نے جتنی فرضیت کے آپ کو تحکام دیئے ہیں روزہ آپ کو دکھا کے رکھنا پڑے گا ابھی یہاں شربت لے کر کوئی آ جائے ہم سب کہیں گے نہیں ہمارا روزہ ہے ہمارا روزہ ہے ہم روزے کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں ہم روزے کے اوپر ایک ٹرانسمیشن کر رہے ہیں یہ دکھاوا نہیں ہے دکھاوا کیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیدہ نے روزہ نہیں رکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے میں بہت اچھا ہوں یہ دکھاوا ہے نماز آپ کو ظاہر میں دکھا کے پڑھنی پڑے گی پربانی آپ کو ظاہر میں دکھا کے کرنی پڑے گی آج آپ کو دکھا کے کرنا پڑے گا عمرہ آپ کو دکھا کے کرنا پڑے گا یہ ریاکاری نہیں ہے ریاکاری یہ کہ میں کسی سامنے والے کو ڈیوی ریٹ کر دوں تو اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو جو بنایا اس لیے بنایا آدم کی پیدائش کو تو جا کے پڑی ہے علیہ السلام کتنے چالیس دن تک ان کا پتلا وہاں رکھا رہا کھنکھناتا رہا اب یہ بہت لمبے لیکچر ہیں اس پر پورے پورے مسبدیں موجود ہیں پوری پوری کتابیں موجود ہیں کتنی بڑی جررت تھی شیطان کی کہ اس نے آدم علیہ السلام کے پتلا پر تھوک دیا کتنی حکارت سے تھوکا اللہ نے اس کو نکال کے یہ جو ناف ہماری ہے اس کو نکال کے ایک طرف کر دیا تو یہ ناف بنی ہے یہ بہت لمبے چیپٹر ہے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جیسے ہی اور آج بھی ہمارے ریور روم میں یہی ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے روم کے اندر ڈالی تو ان کو چھیک آئی جب چھیک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ تو اللہ نے فوراں کہا رحم کب اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے تو اصل میں ہمیں موت کی تیاری کر دیں ہم میٹرک کا امتحان دیں ہم گریج ویڈ ہو جائیں ہم وکیل بن جائیں ہم ہی جینیا بن جائیں امتحان دیتے ہیں اور اس کی ہمیں فکر رہتی ہے ہمارا ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ آئے گا کبر میں ریزلٹ آئے گا کبر میں سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے فرمان علیہ شاہ نے ہے کبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے دوزک کے باغ میں سے ایک گڑا ہے اسی وقت جیسا اللہم صاحب نے کہا اسی وقت فرشتے اگر اچھی روح ہے ڈیک روح ہے اس کو ایک گلدستے میں سجا کے اللہ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں اسی وقت اتنی دیر میں اس کے سارے یہاں کام انجام دے رہے ہوتے ہیں پرور دکھا رہے ہیں عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کا کیا معاملہ ہوا کیا ایمان پر جی ایمان پر ٹھیک ہے اسے لے جا کے یہ میں شورٹ شوٹ کر رہا ہوں اس کی تفصیلیں بہت ہیں اس کو لے جا کر قبول سولادو ایسے جیسے دلن شب عروسی میں سوتی ہیں یہ کتابوں میں لکھاوا ہے حدیث کی ایسے سولادو جیسے شب عروسی میں دلن سوتی ہیں اب یہ بہت لمبا چپٹر ہے اتنی تو دلن سوتی ہی نہیں ہے بھائی یعنی اس کو اتمنان مل گیا اس کو قلب اتمنان حاصل ہو گیا اس کی میں نے مقمرت کے دروازے کھول دیئے جیسے آج ہم رمضان کی ساتھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں شب عقدر جز دن آئے گی لیلت البراچ جز دن آئے گی شب عمراج جز دن آئے گی فیصلہ ہوگا شب عبرات والے دن کتنا رکس ملے گا کیا ہوگا اس کی امپنیمنٹ ہوگی شب عقدر والے دن اس کی امپنیمنٹ کیا ہوگی قانون نافذ کب ہو جائے گا شب عقدر والے دن شب عقدر والے دن سمجھے نام تنزل الملائکت و روح آج بھی جبلیل علیہ السلام دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس دن شب عقدر شب عقدر اس لئے قانون نا تو غوث عظم سے کسی نے پوچھا انہوں نے کہا ہر شب شب عقدر جو تم عبادت کر رہے ہو اللہ کی اصل میں ہمیں پیدا کیا عبادت کے لئے وہ عبادت وہ ریاضت نماز روزہ حج زکاة خیر العباد حق العباد کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کو تکلیف نہیں دینا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا خود اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا ان تمام چیزوں میں سے گزر کر ہمیں جب جانا ہے تو آخر ہماری منزل ہے قبر اور قبر ایسی منزل ہے کہ نہ جہاں باپ نے آنا ہے نہ ماں نے آنا ہے نہ بیوی نے آنا ہے یہ چار عظیم رشتیں نہ بچوں نے آنا ہے اور اس تنہے میں اس تنہائی کے گڑے میں آپ نے اکیلے رہنا ہے آپ کے ساتھ آپ کے عمال لے جانا ہے کسی وقت بات کریں گے جب ماں باپ بیوی بچے ساتھ نہیں جائیں گے تو آمال ساتھ کی جائیں گے آمال ساتھ بلکل یہی بہت تکو بہت ہو رہی ہے میں کہہ کہتے ہیں اس وقت بلکل جذبات میں جائے بات بھی نہیں نکل رہی ہے اب مو سے یہ بلکل ناظرین نہیں یہ سچائی ہے یہ حقیقت ہے زندگی کی جس سے ہم بہت دور ہو کے کہیں اور کچھ ڈھونڈ رہے اور بھاگ رہے جو ہمارے مقصد نہیں ہے اصل میں دنیا میں آنے کا برحال اب اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے پہ جارے ہیں وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اس سے مزید آگے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ